اب ہم بات کریں گے سرجری کی آسپی کی اس کے لیے یہ ایک آسپی بک ہے دوگر کی اس میں اگر ہم اس کے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں سیکشن 1 میں ریڈیولوجی ہے اس میں سے اتنا خاص کچھ نہیں ہے بس آپ اپنی انٹرسٹ اس کو اکریٹ دے لیں اگر دینی ہے تو اس کا سب سے جو امپورٹنٹ سیکشن ہے سیکشن 2 اس میں کلنیکل اگزامنیشن اور شورٹ کیسز ہیں یہ اگزامنیشن جو ہیں وہ شورٹ کیسز کے لیے بھی ہے اور لانگ کیسز میں بھی اگزامنیشن انکلوڈیڈ ہوتے ہیں تو یہ سیکشن 2 جو ہے وہ موس 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 کومن پارٹ ہے کہ اس میں آپ نے اگزامنیشن ہیں سارے اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اگزامنیشن تو سکروٹل ایریا اور ہرنیا کا امبلائکل پر امبلائکل اپکسٹوکرنسینل ہرنیا ہرنیا موس کومن موس کومن اگزامنیشن کے پوائنٹ آف یو سے ہرنیا اگزامنیشن ان کے ساتھ میں بات یہ دونوں ایک ہی کیٹروگری میں آلیا اس کے بات یہ ہے لام پور سویلنگ کا اگزامنیشن اس میں مین بہترن بتایا گیا باقی یہ جو نیچے تین ہے بریس، نیکسسسلیگ اور سلائبری گلیند یہ سارے تینوں یہ جنرل ہے اور یہ آگے سپیسی فائے کر کے بتا دے بریس میں بھی کوئی سویلنگ کوئی ماس کے ساتھ پریزین کرتا ہے ٹھیک ہے اور نیکن کی سویلنگ اور سلائیوری گلینڈ مین ان کی پروٹوکول یہ لنپ اور سویلنگ بیلا ہوگا اور باقی جو بھی ریسپیکٹیو چیز ہوگی جیسے بریس کی اگزامنیشن ہے تو اس میں تھوڑا سا بریس کے پوائنٹ ویو سے تھوڑی سی چیننگ آ جائیں گی سلائیوری گلینڈ کی تھوڑی سی چیننگ آ جائیں گی نیکس سویلنگ میں تھائرویڈ ہے تو تھائرویڈ کے پوائنٹ ویو سے ریلیٹیو ایگزامنیشن میں ڈیفرنس آ جائے گا لیکن ان ساروں میں لمپ اور سویلنگ کے مین پروٹوکول انکلوڈیڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ لمپ اور سویلنگ کا آ گیا اور اس کے علاوہ کیونکہ لمپ اور سویلنگ کا علیدہ سے نہیں آتا مینلی یہ تین آتے ہیں بریسک تھائیرویڈ اور سلیویرگین تو اس کا جو ہے اس میں لیکن لمپ اور سویلنگ کرنا اس کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہے اس کے بعد آگے ایگزامنیشن آف آلسر یہ مین ہے جیسے سویلنگ والا مین تھا اور ایون کے ہرنیا میں بھی جو ہے انکلوڈس کروٹل ایریا کی سویلنگ کے ساتھ ہی پریزینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لمپ اور سویلنگ ایک مین کٹیگری ہے اگر ہم دیکھیں تو جس میں یہ ہرنیل ایگزامنیشن بھی انکلوڈیڈ ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بھی ہم لمپ اور سویلنگ کے پوائنٹ اف یو سے اس کے اسپیکٹس کے پوائنٹ اف یو سے دیکھیں گے اور یہ بریس اور تھائیرویڈ بغیرہ بھی تو یہ سارے اس کے اندر آ رہے ہیں اس کے بعد آگیا اسی طرح جیسے سویلنگ والا مین تھا اسی طرح آلسر ایک مین ہے اپنے آلسر کا کرنا ہے اور یہ اب ڈیفرنٹ پوائنٹ اف یو سے آ سکتا ہے اب آگے ہم scripture haricose veins میں سوری میز میں سارے سکن چینچیں دیں گے اور جنرلی اگر patient ادھ میٹی ہے وارڈ میں تو جنرلی وہ complicated baricoase vein کے ساتھ یہ کیونکہ اگر minor ہو ڈیزئیز mild ہو تو اسے تو عارلی میز میں تو وہ عارلی میں تو نہیں ہوں گا تو opی ڈی میں ہی اس کا treatment ہورا ہوں گا تو اگر وہ بار مین میڈی ہے کیس تو اس کا مطلب ہے اس کا سکن چینچیں دیں گے اور جنرلی آلسر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں وارڈ میں ایڈیٹیڈ پیشنٹ کے ٹھیک ہے تو ویڈی کوز وینز کی اپنی ساری جو آئیں گی اس کے ساتھ ہی السر کا بھی آجائے گا اگر ہم بریسٹ کی بات کریں تو بریسٹ میں سویلنگ کے ساتھ لمپ کے ساتھ بھی اس کے اوپر بھی السریشن ایڈوانس ڈیسیز میں اس کے اوپر بھی السریشن ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بریسٹ کے اندر دونوں چیزیں آجائیں گی سویلنگ بھی اور السر بھی اس کے بعد یہ ہماری مین ساری کٹیگریزیشن ہو گئی اور اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ نے گیا گیا کہ ڈیابیٹک فوڈ کا اگزامینیشن یہ بھی آپ نے کرنا ہے اس کا میں نے ابھی اگزامینیشن سیریز کی ویڈیوز بنانی ہے تو اس کے اندر میں انشاءاللہ ڈیابیٹک فوڈ کے اگزامینیشن کے بھی سٹس بتاؤں گی تو اس پوائنٹ او ڈیابیٹک فوڈ اگزامینیشن آپ نے ایلہ دیس سے کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ڈیابیٹک فوڈ اگزامینیشن میں اگر ڈیابیٹک فوڈ جو ہے وہ السل کے ساتھ پریزنٹ کرے تو اس میں پھر ڈیابیٹک فوڈ کے اپنی ساری جو نیورلوجیکل اور وسکولر اور اس کا فنکشنل آپ نے اگزامینیشن سارا کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ سارا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ڈیابیٹک فوڈ کے میں ایلسر کے ساتھ پریزنٹ کرے تو پھر ایلسر کو الہدہ سے ایلسر کی ایگزامینیشن کے پروٹوکول سے بھی آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد لنف نوٹ ہے وہ بھی سویلنگ والی ٹائپ کی اس کے اندر پروٹوکول آئے گا لیکن اتنا کوئی خاص ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پیریفیل نوز بھی اگر آپ ہلکی سے دیکھ لیں لیکن اتنی ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ ایبڈومنل ایگزامینیشن ہے یہ آپ کو اگر آپ جب فائنلی ہے کہ انڈ تک انشاءاللہ آپ کی ایبڈومنل ایگزامینیشن کی اتنی پریکٹیس ہو جائے گی لیکن اتنا آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو سارا کچھ آتا ہی ہوگا لیکن ابھی پڑھنا پڑھے گا ابڈومنل ایگزامینیشن کی ایک لائدہ سے بتاؤں کہ ابڈومنل ایگزامینیشن سرجری میں بھی ایمپورٹنٹ ہے میڈیسن میں بھی ایمپورٹنٹ ہے پیٹس میں بھی ایمپورٹنٹ ہے ایک ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ میں دیو تو دہ دیفرنٹ پیٹھالوجی اس میینلی کنسرن انڈ ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ تو ایگزامینیشن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے پیٹس میں ہے پیٹس میں ہمارے لیول کے اوپر سی بیس کا اتنا زیادہ ایگزامینیشن نہیں کیا جاتا اس میں ابڈومنل ایگزامینیشن میں زیادہ تا سپلینو مگیلی ہپیٹو مگیلی اپینڈیکس وغیرہ کے ساتھ پیشنٹ آ سکتا ہے اس کے بعد مینلی رسپریٹی سسٹم میں وہ نمونیوں وغیرہ کے ساتھ بچے آئے ہوتے ہیں تو یہ دو ایگزامینیشن یا پھر نیولوجیکل میں بیلس پالسی وغیرہ بچے اکثر بہت ہوتے ہیں تو وہ نیولوجیکل ایگزامینیشن وغیرہ کے لیے موٹر سسٹم اور نیولوجیکل ایگزامینیشن وہ ایمپورٹنٹ ہے سرجری میں اگر ہم بات کریں تو تھائیرویڈ، بریسٹ، ایبڈومنیل ایگزامینیشن یہ سارا مینلی ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ نیولوجیکل اور موٹر سسٹم بھی آ جاتا ہے لیکن مینی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن میں رسپریٹری، پورے کا پورا سارے پروٹیکول کے ساتھ اس میں کارڈیو اسکولر بھی اور اس میں یہ دو مین ہیں اور اس کے بعد ایبڈومنیل بھی آ جاتا ہے پساتھ لیکن ایبڈومنیل سرجری والے کیسز میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پیتھولوجیز کی زیادہ آ رہی ہوتی ہے خیر ایگزامینیشن اف ایبڈومن آپ نے کرنا ہے یہ اچھے سے کرنا ہے اور باقی آگے ہیں لانگ کیسز کے یہ سارے ہیں ان میں ہسٹری ٹیکنگ کا سارا مہن لئے بتایا ہوا کہ اگر یہ والے آ جائیں پیشنٹس تو آپ نے ان کی کیسے لینی ہسٹری پوائنٹس کیا ہوں گے اور انہوں نے پوچھنا ہے اور انہوں نے پوچھنا ہے انہوں نے ریفر کر دیا کہ آپ نے اس قلیلیلیس سیکشن میں آپ آپ ایکزامینیشن دیکھ لیں اس کے اندر یہ کولیلی تھیس اس اپورٹنٹ ہے گوائٹر ایمپورٹنٹ ہے مہس انڈا ابڈومن وہ آپ مہس کے پوائنٹ او پویو سے کہیں بھی آپ کسی زہاکا کا مہس کے پوائنٹ او بھی سے بتا سکتے ہیں مطلب جنرل پروٹوکول مہس کا رائٹ آئیلک فوسا کا مسپس میں جنرلی appendectomy ویسے بھی جب ہم تھیوری پڑھتے ہیں تو اس کے اندر پرپیئر ہو جاتی ہے یہ بس اپنی اس کے لئے آسانی کے لئے ایک دفعہ دیکھنے کے لئے اچھا کیسے کیا پیٹرن ہوگا ہسٹری ٹیکن کا اس کے بعد یہ اینڈ پہ کلینکل سینریوز دی ہوئے ہیں اور سرڈیکل انسٹرومنٹس دی ہوئے ہیں یہ آسپی کے لئے ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ ایک دفعہ اینڈ پہ دیکھیں I hope you find it beneficial and thanks for watching